اپل کیمپس کی یہ سرکولر بیلڈنگ نہ ہی زمین پر کھڑی ہے اور نہ ہی اس بیلڈنگ میں ایک بھی پلڈرز موجود ہے ویڈاؤٹ پلڈرز کی بنائی گئی اس سرکولر بیلڈنگ میں ایسا نیچرل وینٹیلیشن سسٹم بنایا گیا ہے جو کہ بیلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر 20 ڈگری سے لے کر 25 ڈگری تک ہی مینٹین رکھتا ہے جس کی وجہ سے تقریباً سال بھر میں اس بیلڈنگ کے اندر کام کرنے والے ایمپلائز کو نہ ہی اسی کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی طرح کے ہیٹر کی ڈریم ڈیزاسٹر کی ویڈیوز میں آپ کا ایک بار پھر سے ویلکم کیلی فورنیا میں موجود اسپیس شپ جیسی دکھنے والی یہ سرکولر بیلڈنگ اپل کا ہیٹکوٹر ہے جو کہ حیرت انگیز طور پر 28 لاکھ سکوئر فیٹ میں بنائی گئی یہ چار فلور کی سرکولر بیلڈنگ 40 فوٹبال فیلڈ جتنی بڑی ہے اور اگر پورے اپل کیمپس کی بات کرے تو 176 ایکر میں جو کہ تقریباً 76 لاکھ سکوئر فیٹ میں بنایا گیا ہے جسے اپل پارک بھی کہا جاتا ہے اس کیمپس کو بنانے کے لیے 500 ملین ڈالر کا بجٹ سانکشن کیا گیا تھا لیکن بنتے بنتے اس پورے کیمپس کو لگ گئے 5 بلین ڈالر جو کہ بنتے ہیں 41,000 کروڑ روپے یہ اماؤنٹ 2018 میں ہی اپل کے کیش ریزرف کا صرف 2% تھا اور آج تو ساید یہ اماؤنٹ گنتی میں بھی نہیں آئے گا وکی پیڈیا کے مطابق اپل کمپنی کا لاشٹ ایر کا ٹوٹل ریوینیو 394.3 بلین ڈالر کا ہے جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ ریوینیو جنریٹ کرنے والی کمپنیوں کی لسٹ میں شامل ہے 7 جون 2011 کو سٹی کاؤنسل میٹنگ میں اسٹیو جوبز نے اناؤنس کیا تھا اس سرکولر بلڈنگ کی کیپیسٹی اتنی ہوگی کہ اس میں 12,000 امپلوئیز ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں اسٹیو جوبز دنیا کا ایک ایسا واحد ورکنگ انوائرنمنٹ بنانا چاہتے تھے جہاں لوگوں کو نیچر کی ویلیوز پتا چل سکے اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا اسٹیو جوبز نے اپل کیمپس کی بنیاد تو رکھی لیکن افسوس کہ وہ اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکے اور 5 اکٹوبر 2011 کو انہوں نے دنیا سے گوڈ بائے کہہ دیا لیکن اپل کا یہ کیمپس جب 2017 میں بن کر ریڈی ہوا تو دنیا بھر میں اپنی ایک الگی پہچان بنا چکا تھا جسے دنیا کی موسٹ ایکسپنسیو بلڈنگ کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا جس میں ایمپلوئیز کے نہ صرف فوڈ کا بلکہ ہیلتھ، فیٹنیس اور میڈیکل ایمرجنسی کا بھی دھیان رکھا گیا ہے جسے ایک ہائی ٹیک فیوچرسٹک سٹی بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ورلڈ فیموس آرکیٹیک نورمن فوسٹر نے ڈیزائن کیا تھا اپل پارک کی یہ سرکولر بلڈنگ ورلڈ لارجز پینلز آف کرو گلاسز سے بنی ہے جس میں 3000 گلاس پینلز لگے ہوئے ہیں اور اس پورے رنگ کے دونوں سائٹ اندر اور باہر دونوں سائٹ گیلری کی جگہ چھوڑی گئی ہے تاکہ ایمپلوئیز آرام سے وہاں پر ووک کرتے کرتے کیمپس کے اندر اور باہر دونوں جگہ کا گرین ویوز انجوائے کر سکے اور پتہ ہے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ سرکولر بلڈنگ زمین پر نہیں کھڑی ہے اور نہ ہی اس میں ایک بھی پلڈز موجود ہے جی ہاں صحیح سنا آپ نے یہ بلڈنگ بنائی گئی ہے بیس آئیسولیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے یعنی کہ یہ بلڈنگ 692 سٹینلیز سٹیل کے پلیٹس پر کھڑی ہے جو کچھ اس طرح سے کام کرتے ہیں جب بلڈنگ کا اسٹرکچر ان سٹینلیز سٹیل کے پلیٹس پر سیدھا کھڑا رہتا ہے اور ارتکویک جیسے نیچرل ڈیزاسٹر کے ٹائم پر یہی بلڈنگ چار فٹ تک بینا کسی نقصان کے ہر ڈائریکشن میں موف کر پاتی ہے اتنا ہی نہیں یہ ٹیکنالوجی اتنی زبردست ہے کہ آنٹ پلس میگنیٹیوٹ تک کے جھٹکوں کو بھی آسانی سے جھیل سکتی ہے اور اپل کے 5 بلینز ڈالر کے پروجیکٹ کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے اسٹیو جوبز نے خود اس ڈیزائن کو چوز کیا تھا پر یہ ٹیکنالوجی صرف اپل کیمپس میں سرکولر بلڈنگ میں ہی نہیں بلکہ اس کیمپس کے آڈیٹوریم جسے اسٹیو جوبز ٹیٹر بھی کہا جاتا ہے اس میں بھی لگائی گئی ہے کیونکہ بینہ پلرز کے ہوا میں کھڑی دکھنے والی اس 155 فٹ میٹلک کاربن فائبر چھت والی بلڈنگ میں ایک ساتھ ہزار سے بھی زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور پھر بھی یہ جگہ پوری کی پوری خالی رہے گی کیونکہ گلاس سے بنی یہ لابی اصل میں صرف اوپر کا حصہ ہے اور باقی سب کچھ انڈرگراؤنڈ میں سیٹ کیا گیا ہے جس تک جانے کے لیے یا تو ان سیڑیوں کا استعمال کرنا پڑے گا یا پھر اس یونک سے الیویٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دونوں راستے نیچے کے لابی میں لے جائیں گے جہاں سے آگے جا کر اسٹیو جوبز ٹیٹر کے انٹرنس پر پہنچ سکیں گے جس کے اندر ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے پر یہاں کی ایک ایک لیدر چیئر 14,000 ڈالر یعنی 10 لاکھ روپے سے بھی زیادہ مہنگی ہے پر اس ہیٹکورٹر کی صرف یہی ایک 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 سپینسیو چیز نہیں ہے اپل ہیٹکورٹر کی ہر چیز کو بہتی سوچ سمجھ کر اپل کے لیے کسٹمائز کیا گیا ہے پھر وہ چاہے کرو گلاس ہو یہاں کے دور ہینڈلز ہو یا پیزا رکھنے کے لیے پیزا باکسز جی ہاں اپل کے پاس خود کا اپنا پیزا باکس بھی ہے اتنا ہی نہیں سرکولر بیلڈنگ کا سب سے انٹریسٹنگ فیچر ہے کہ یہ 100% رینیوبل انرجی کو یوز کرتا ہے اس بیلڈنگ کے اوپر لگے ہوئے ہیں 17 میگا وارٹ والے سولار پینلز جس سے اس پورے کیمپس کو الیکٹریسٹی پروائیٹ کی جاتی ہے اور ایک حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اپل اپنے پروڈکشن اور سٹورز کو بھی 100% رینیوبل انرجی کی طرف لے کر بڑھ رہا ہے اپل کے اس 100% رینیوبل انرجی کے یوز کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس سرکولر بیلڈنگ میں موجود یومین بینگ کو مدد کرتی ہے اور وہ ہے اس بیلڈنگ کا نیچرل وینٹیلیسن سسٹم یعنی اس بیلڈنگ کے باہر نکلی ہوئی اس چھوٹی سی چھت میں ایک ایسا وینٹیلیسن سسٹم ہے جس سے اندر کی ہوا باہر اور باہر کی ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ بھی انسان کی طرح ساس لیتی اور چھوٹتی ہے اس کے علاوہ اس بیلڈنگ میں ایسے سینسرز لگے ہوئے ہیں جو بیلڈنگ کے ٹیمپریچر کو تھنڈی اور گرمی کے حساب سے 20 ڈگری سے لے کر 25 ڈگری میں ہی رکھتے ہیں یعنی تھنڈ ہو یا گرمی ٹیمپریچر تو اپنے آپ آپٹیمم طریقے سے سیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر 43,000 کانکریٹ سلیبز بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ ٹیمپریچر کو آٹومیٹک سیٹ ہونے میں مدد کرتے ہیں اس وجہ سے اس بیلڈنگ میں نہ ہی ایسی اور نہ ہی کسی طرح کے ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ایپل کیمپس صرف یہ ایک سرکولر بیلڈنگ کے لیے فیمس نہیں ہے ایپل کے اس کیمپس میں اسپیشپ جیسی دیکھنے والی سرکولر بیلڈنگ کے علاوہ ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کی دو بڑی بڑی تین لاکھ سکوئر فیٹ کی بیلڈنگ سے ہے جس میں دو ہزار ایمپلوئی ایک ساتھ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ایپل نے اپنے ایمپلوئیس کی ہیلتھ اور فیٹنیس کا پورا دھیان رکھنے کے لیے یہاں پر دو فلور والا یوگا سینٹر اور ساتھی ایک لاکھ سکوئر فیٹ کا فیٹنیس سینٹر بھی بنایا ہے جہاں جیم سے لے کر لیٹیس فیٹنیس مشینز موجود ہے اس کے ساتھی ہی ایک ویلڈنگ سینٹر اور میڈیکل ایمرجنسی ہسپیٹل بھی ہے اور اس ایپل کیمپس میں ایک کیفیٹ ایریا ہے جو کہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر ایک بار میں ایک ساتھ چار ہزار ایمپلوئیس فوڈ انجوائ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اس ٹرانسپیرنس گلاس کے سامنے جہاں نیچر کے قابل تاریف نظارے ہیں اتنا ہی نئی ایمپلوئیس کے انجوائمنٹ کے لیے یہاں اور بھی چیزیں اویلیبل ہیں جیسے کہ یہاں پر 3.2 کلومیٹر کا واکنگ اور رننگ پاتھ ہے اور اگر ایمپلوئیس واک اور رن نہیں کرنا چاہتے تو وہ یہاں پر اویلیبل ایک ہزار بائی سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ایمپلوئیس کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک کپل باسکٹ بول کوڈ بھی ہے اور اس کیمپس کو امیزنگ اور انکریڈبل بنانے کے لیے یہاں کچھ اس طرح کے انڈرگراؤنڈ پارکنگ اسپیس بھی بنے ہوئے ہیں جن میں 14,200 کارز کی پارکنگ کی جاتی ہے ایمپل کیمپس کی سب سے خاص بات ہے جو کہ اس کے نام میں چھپا ہوا ہے اور وہ ہے یہاں کا ایمپل پارک دنیا کی ون آف دہ بیسٹ فیسیلیٹی ہونے کے ساتھ اس پورے کیمپس کا 80% حصہ ہریالی سے بھرا ہوا ہے یہاں ٹوٹل 9,000 ٹریس لگے ہوئے ہیں جن میں اپریکوٹ، آلیو، چھیری، پلم اور افکاوس ایمپل جیسے اور بھی کئی ٹریس شامل ہیں جنہیں ریسائیکل کی مدد سے پانی پہنچا کر ہریالی کو مینٹین رکھا جاتا ہے اور اپل کے کیمپس میں اتنے ٹریس لگانے کے پیچھے کا ریزن یہ تھا کہ اسٹیو جوبز اپنے ایمپلوئیس سے صرف کام ہی نہیں کرانا چاہتے تھے بلکہ اپل اپنے ایمپلوئیس کے اور سوسائٹی کے لیے ایک نیچر ایٹموسفیر رکھنے کا ایگزمپل سیٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ نیچر کی ویلیو سمجھ سکے اس کے علاوہ اس کیمپس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس کیمپس کے سینٹر میں یہ ریمبو جیسا دکھنے والا اسٹیج ہے جس کی ضرورت اپل کو کانفرنس اور اسٹیج ایوینٹس کرنے کے لیے لگتی ہے اور اگر اس کو دھیان سے دیکھا جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس ریمبو میں کلرز بالکل اسی طرح یوز کیا گیا ہے جس طرح اپل کے پرانے لوگوں میں موجود تھا اس کے ساتھ ہی اپل پارک میں ایک ایسی بیلڈنگ ہے جہاں ہم بینہ کسی وزیٹنگ پاس کے انٹری لے سکتے ہیں جی ہاں یہ ہے اپل کا وزیٹنگ سینٹر جہاں انٹر کرتے ہی ہم کو اپل کے پورے کیمپس کا ایک ریالیٹی ورزن دیکھنے کو ملے گا جسے ہم آسانی سے اپنے آئی پیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھی یہاں دس ہزار فیٹ کا وہ ایریا بھی ملے گا جہاں سے ہم اپل کے لیٹس پروڈکٹ اور مرشنڈائز کو دیکھ سکتے ہیں اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور اگر وزیٹنگ سینٹر میں گھومتے گھومتے بھوک لگ جاتی ہے تو یہاں پر ایک کیفیٹیریا بھی موجود ہے ویل اپل کے ایسے انوارنمنٹ جو اپنے ایمپلوئیس کے نا صرف ان کے فوڈ کا بلکہ ان کے فٹنیس اور ویلت کا بھی دھیان رکھتا ہے ان کے مائن کو ورک پلیس کے اسٹریس فول انوارنمنٹ کو بھی نیچر فرینڈلی بنانا چاہتا ہے اور ساتھی ساتھ فیوچر ٹیکنالوجی کا بھی ایکسپیرینس دے رہا ہے کیا آپ کو بھی میری طرح یہ ورکنگ انوارنمنٹ پسند ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے اور امید ہے دریم ڈیزاسٹر کا یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹل دین بائی